موسیقی کراچی دوسرے روز بھی سرد گرد دالود ہواوں کی رپیٹ میں معلومات زندگی متاثر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی سرد ہواوں نے سردی میں اضافہ کر دیا گزشتہ روز شہر میں تیز ہواوں کی باعث کھمبے اور درخت اکڑ گئے ہاتھ ساتھ میں چھے افراد جان کی بازی ہار گئے کئی زخمی بھی ہوئے محکمہ موسمیات نے کراچی میں ٹھنڈ پھر بڑھنے کی پیش گوئی کر دی درجہ حرارت آٹھ سے نو ڈگری گرنے کا امکان تھٹھا میں کیٹی بندر کی قریب تین کشتیاں تیز ہواوں کے باعث اُلٹ گئیں مرین سیکیورٹی کے مطابق ڈوبنے والی ایک کشتی میں سے چار افراد کو ریسکیو کر لیا گیا جبکہ دیگر افراد کی تلاش جاری ہے تھٹھا میں تیز ہوا کے باعث ایک اور ڈوبنے والی لانچ پر سوار باعث ماہی گیروں کو قریب ہی کھڑی دوسری لانچ والوں نے بچا لیا نئے بلداتی قانون کے خلاف سن اسمبلی کے بہار تیز ہماوں اور گرد و غبار کے توفان کے باوجود جماعت اسلامی کا دھرنا باعث میں روز بھی جاری امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ مرحمن کا دھرنے کے شرقہ سے خطاب کل بروز اتوار ایک بڑا جلسے کا اعلان بولے جلسے سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق خصوصی خطاب کریں گے ٹرنڈوالائیار میں کل ہمارے کارکن کا بہمانہ قتل کیا گیا کنوینئر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے ٹرنڈوالائیار میں ہماری ماں و بہنوں پر شیلنگ ہو رہی ہے سندھ سانیہ ہو چکا اب صرف اس کا انکشاف باقی ہے بولے گزشتہ روز پیپلز پارڈی کے لوگوں نے جلاؤ گراؤ کر کے ایف آئیار ہم پر درج کر آئے پیپلز پارڈی کا ملٹری ونگ سندھ پولیس ہے وزیر اطلاعات سندھ سیدھانی کا کہنا ہے ٹرنڈوالائیار میں قتل کے واقعے کو ایمکیم نے لسانی بنیاد دینی کی کوشش کی متحدہ لسانی فسادات چاہتی ہے پی پی کے رہنما نے کہا کہ پر امن احتجاج اور جلسے کرنے سے ہم کسی کو نہیں روکتے احتجاج اور جلسے کرنے کے لیے بہت سے جگہ ہیں گراؤچی کے شہریوں کے لیے وفاق حکومت کا تحفہ شرپسندوں کو ایک آنکھ نہ بھایا گرین لائن بس پر سرجانی سے نمائش تک چار مقامات پر پتھراؤ مسافروں میں خوف و حراؤ ملک میں کرونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی چھو بس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ گیارہ اشاریہ ایک پیسد ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس سے مزید بارہ افراد جان کی بازی ہار گئے اموات کی تعداد انتیس ہزار ستکتر ہو گئی کرونا وائرس کے ویرینٹ اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کی پیش نظر نیشنل کمانڈن اپریشن سینٹر کی جانب سے مساجد میں عبادت سے متعلق ایسو پیس قیلان مساجد اور عبادت گاہوں میں صرف ویکسنیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی عبادت گاہوں میں داخل ہونے والے افراد کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار مزیر خارجہ شاہم امود قریشی نے کہا ہے کرونا کی پانچ سو لہر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان نے دشتگردی کا بہترین حکمت عملی سے مقابلہ کیا دشتگردی کے واقعات اب بھی ہو سکتے ہیں ہم نبٹنے کی کوشش کر رہی ہیں مارچ پیپلز پارڈی کا سیاسی حق ہے شیباد شریف اور بلاول کو لکھا کہ جنوبی پنجاب صبح کے لیے کیا تابون کریں گے اپوزیشن آجائز ناباد اور اپنی لانگ مارچ یہ خواہش پوری کر لے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی کھلی آفر اگر اپوزیشن نے کوئی ایسی غلطی کی جس سے جمہوریت کو نبسان ہوا تو بات ان کے گلے پڑے گی پاکستان کے فاج اور قوم پہلے سے ایک دہی زیادہ تجربے اور خواستے سے زندہ ہیں نیوز کانفرنس بلوجستان کے علاقے کلات مغوچ کر کے قریب مسافر کوچ اور کار میں تصادم حادثے کے نتیجے میں دو خواتین اور دو بچوں سمید پانچ افراد جام بھاگ حادثے کے بعد مسافر کوچ کا ڈرائیور موقع سے فرار انتظام میں نے لاش مقام اسکتال منتقل کر دی تحقیقات جاری سرچ انجن گوگل نے معروف سماجے کارکم مرہوما پروین رحمان کی پین سیٹھویں سالگیرہ پر ڈوڈل کے ذریعے نے خراج تحسیم پیش کیا اور ان کی پائلٹ پروجیکٹ ریسرچ اینڈ پرننگ انسٹیٹوٹ کی ڈائریکٹر کو تیرہ مارچ دوہزار تیرہ کو دفتر جاتے ہوئے فارن کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا انار کلی بزار لاہور دماغہ تحقیقات میں سی آئی اے کی شمولیت مزید مشتبہ افراد گرفتار قانون نافذ کرنے والے اتارے سیف سٹی آتھارٹی سے جمع کی گئے متعدد سی سٹی بھی فوٹیجز کا تجزیہ کر رہی ہیں جو دماغ ملبس دشتگردوں کو گرفتار کرنے میں اہم گرداردہ کر سکتی ہے تنہانہ میرا اُرس منانے کے لیے آہ دو چار مجاور تو ٹھکانے کے لیے آہ آہ حسیر رگ نیویارک سے ایک دوست نے یہ لکھا ہے مجھ کو سنگتی صحیح تبلہ بجانے کے لیے تبلہ بجانے کے لیے آہ برس اغیر کے نام پر مزا گو اور شاعر دلاور فغار کو اپنے مددہوں سے بچھڑے سو بیس برس بھی گئے آٹھ جلائے انیس سو انتیس کو بدائیوں میں پیدا ہونے والے دلاور فغار کو ان کی تخلیقات کی وجہ سے انہیں شہنشاہ زرافت اور اکبر سانی کے القبات سے بکارا جاتا ہے سنجیدہ کلام سے شاعر کا آغاز کرنے والے عظیم شاعر کا مزا سے بھرپور کلام شایقین میں آج بھی مفید ہے پاکستان سوپرلیک کے ساتھویں سیزن کی تیاریاں عروج برسطہ اس ونوری سے شروع ہونے والے میگا ایوینڈ کے انقاد میں صرف چار روز باقی ٹرافی کے رنمائے بھی کراجی میں کر دی گئے اور کرائے کا قاتل موزی مرس کا شکار ہو گیا سنسنی خیز ہالی وڈ فلم ایکسپائٹ کا ٹریلر جاری اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹونڈیپل نیوز میں ہوں شرجیل ارشد ہیڈ لنز اپنے جانی نیوز ایڈ فائف کا بقائدہ آغاز ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے